اسلام علیکم فرینڈ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہتی یوسفل اور بہتی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کس طرح کسی کے بھی وائی فائی کنیکٹ وائی فائی کا پاسوارڈ کس طرح دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بندہ وائی فائی کنیکٹ کر کے دیتا ہے آپ کو پاسوارڈ نہیں بتاتا تو آپ نے پاسوارڈ اس کا دیکھنا ہے تو آپ کس طرح پاسوارڈ دیکھ سکتے ہیں یہی آج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے اور کوئی سٹپ آپ کو مس نہیں کرنا ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال کر کے بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اس بل نوٹفکیشن آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ میں جو ہی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک جد سے جد پہنسکے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے وائ فائی کے پاسورٹ جو کنیکٹ ہے آپ نے اس کا پاسورٹ دیکھنا ہے تو آپ نے کرنا کیا آپ نے یہاں سے اپنے وائ فائی کو اپن کر لینا آپ نے سٹرنگ میں جا کے اپن کرنا ہے جی تھی بھی کےپ نے اپنے اب لیں کنیکٹ ہے آپ نے کمکہ کنیکٹ ہے ہم نے اس کے پر رکھ اپنے کلک کر لینا ہے تو آپ اس کے ہوا پر کلک کریں گے دیٹیل ہے آپ کے دیٹیل آ جائے گی تو یہاں پر ایک محتیم میں نے出來 دیا ہے آپ اس ویڈیو کو بھی جا کر سکتے ہیں اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ کس طرحی آپ پوتے سے آپ کس وائ فائی کا پاسورٹ دیکھ professora ہیں تو یہاں پہ سب سے آسان میتھڈی آپ کو میں یہ بتانے جا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ کوئی بھی سٹنگ دیکھ سکتے ہیں اب سٹنگ دیکھنے کے بعد آپ یہاں پہ بیک پہ جائیں گے تو بیک پہ جانے کے بعد اپنے کرنا کیا سمپل آپ نے ٹیپ کرنا ہے اس کے درمیان کے آپشن کے پر آپ نے کلک کرنا ہے تو جو ہی اس کے پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں نا شیئر وائ فائی نیٹ ویک اور یہاں پہ کہ کوئی وارکوڈ شو ہو رہا ہے تو آپ نے کرنا کیا سمپل آپ نے یہاں پہ کوئی وارکوڈ کو سکین کر لینا ہے آپ نے دوسرا موبائل لینا ہے دوسرا موبائل لینے کے بعد اپنے کرنا کیا ہے اگر آپ یوٹیوب میں ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کیوں وارکوڈ کے بہت سارے ایپ بتا دیتے ہیں کہ یہ ایپ ڈاؤنلولاد کرو اور وہاں سے سکین کرو کچھ ویب سیٹ بتا دیتے ہیں کیو آرکوڈ کا سکرن شارٹ اور وہاں پر اپلود کرو لیکن آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے دوسرا موبائل لینا ہے تو آپ زیادہ تر یہاں پر جو ہے شیئر شیئر ایڈ اور زفیا یوز ہوتا ہے تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے شیئر اوپن کر لینا name وہاں سے آپ qr-coode کو جس سکین کرتے ہیں دوسرا موبائل پر سکین کرتے ہیں تو آپ نے کرنا ہے آپ نے وہاں سے skin gap aufenschaal کرنا ہے اور آپ نے یہاں سے qr-coode کو안� Ukrain کر لینا ہے تو آپ جو qr-coode کو سکین کریں گے تو آپ کا جو پاسورڈ ہے وہاں پہ لکھا ہوا آجائے گا پہلے ہاں پہ درمیان میں کچھ انگلیش چیزا لکھا ہوا آئے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے درمیان میں ایڈ ورڈ کا پاسورڈ آجائے گا ہاں پہ کاموں میں پاسورڈ ہوگا تو آپ نے وہاں سے پاسورڈ کو کپی کرنا ہے اور دوسرے موبائل میں کنیکٹ کرنا ہے آپ جو ہی پاسورڈ انٹر کر کے کنیکٹ کی اپنشن کی پر کلک کریں گے تو آپ کا جو وائی فائی ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا تو یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایپ بتاتے ہیں کچھ ویب سیٹ بتاتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ ہے وائی فائی کے پاسوارڈ کو دیکھنے کے لیے کیوں آر کورڈ کو اپن کریں اور شیئر ایڈ یا زپیا پہ آپ کیوں آر کورڈ کو سکین کریں گے تو آپ کو جو پاسوارڈ ہے وہ آ جائے گا تو یہاں پہ میں نے آپ کو سب سے ایزی مطلع بتا دیا ہے تو آج آپ کو میں نے اس ویڈیو میں یہ بتانا تھا کہ آپ کس طرح کنیکٹ وائی فائی کے پاسوارڈ کو دیکھ سکتے ہیں تو میں نے بتا دیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی جو ویڈیو کو لائک کریں ساتھ شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اگر ویڈیو کشن آئیکن پر کلک کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آج ہی ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ